السلام علیکم آپ پائرنس انجس ویڈیو ویلڈسکس اسلامی ہنسٹری اینڈ کلٹر پاس پیپر ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور اس کے ہم سیون قویسٹن کو ون با ون ڈسکس کریں گے سیکشن اے میں ہمارا پاس قویسٹن ہے پیغمبرانہ الویدائی تقریر کی اہمیات کے اوپر بحث کریں کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ تقریر اسلامی تعلیمات کا فلاسہ ہے پیغمبرانہ الویدائی تقریر جو ان کے آخری حج کے دوران پیش کی گئی تھی تو اسلامی تعلیمات میں یہ خاص اہمیات رکھتی ہے اسلام کے اہم اصولوں اور اقدار کا اکجام خلاصہ بھی فرام کرتی ہے تو اس کا ہسٹریکل کانٹیکس کیا ہے تاریخی پاسے منظر کیا ہے یہ جو تقریر تھی یہ چھتو بتیس ایسوی میں حج کے دوران پیش کی گئی تھی انیج وز ڈیلیورڈ ایٹ ماؤنٹ ارفات ایس ایکر سائٹ پر مسلم جو یہ ارفات کی پہاڑی پار کی گئی جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے تو اس تقریر کی اہمیت کیا ہے کہ یہ پیغمبر حمد کا آخری عوامی خطاب تھا اور یہ ان کے مشن اور تعلیمات کا بھی افتتام تھا تو کی ٹیمز اف ڈیلیورڈ ایڈریس تقریر کے جو اہم موضوعات تھے وہ تھی انسانیت کے وحدت جو نیٹی آف ہمینیٹی پیغمبر نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ تمام انسان برابر ہیں چاہے ان کا نسل یا معافیاتی حصیت کچھ بھی ہو تو ایک ہی کارڈ فار ڈیلیمینیشن اف ڈیلیمینیشن اف ڈیلیورڈ ایڈریمینیشن انہوں نے قبائلی نظام اور تفریق کے خاتمے کی اپیل کی then rights and responsibilities so the address highlighted the importance of respecting the rights of others especially women and importance of justice so it suggests that all individuals should fulfill their duties toward God and following so اس کے علاوہ اس میں حقوق اور ذمہ داریاں بتائی گئی تھی مسلمانوں کو کہ تقریر میں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا سکھایا گیا تھا خاص طرح قواتین کے حقوق اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا so یہ اس بات کے اوپر زہر دیتی ہے کہ ہر فرد کو اپنے فرائض کو خدا اور دوسروں کے ساتھ پورا کرنا چاہیے then a moral and ethical conduct the prophet urged Muslims to leave by high moral standards and to uphold honesty and integrity he won't against dishonesty, greed and immorality so اس کے علاوہ اخلاقی اور اخلاقی رویے کے پوائنٹ اس کے اندر شامل تھے اس تقریر میں پیغمبر نے مسلمانوں کو عالی اخلاقی میارات پر عمل کرنے اور ایمانداری اور دیانداری کو اپنانے کی ترہیب دی انہوں نے بے ایمانی لالچ اور بے ہیائی سے روکا اور اس کے بعد اس سے اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سے اقائد اس کے اندر شامل تھے یہ تقریر جو تھی یہ تحید نبوت اور قیمت کے دن کے بارے میں بنیاد اقائد کو سمیٹتی ہے اور اس بات کو تطویر دیتی ہے یا ایمان کو نیک عمل میں تبدیل ہونا چاہیے سو کال فار جونیٹی اتحاد کی دعوت دی گئی جو پیغمبر کا پیغام تھا وہ مسلمانوں کو ایک ہی جماعت یعنی امت کے طور پر متحید ہونے کی دعوت دیتا ہے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چاہ رہے اور دعوت کی اہمیت کو بھی وجہ کر دیا تو نبوت کا ایک اسلام ہوا یہ تقریر جو تھی اسلام کے پیغام کی تکمیل کی نشاندہ ہی کرتی ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو فالو کریں انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو پیغمبرانہ الویدائی تقریر واقعی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ اہم اصولوں جیسے کہ اتحاد انصاف اور اخلاقی روائیہ کو سمیٹھتے ہوئے ہیں اور یہ دنیا بھر میں کہ مسلمانوں کے لئے ایک رہنما فریموار کے طور پر کام کرتی ہے اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے جو مومنین کو اگلتے اور اپنے ایمان کے بارے میں اپنے ذمہ داری کی اجاز دلاتی ہے سو نیکسٹ ہمارا قویسن ہے ہائلائی دا سیلنٹ پیچرز آف جیوڈیشل سسٹم اسٹیبلشی نپیریت آف خلافت راشدہ خلافت راشدہ کے دور میں قائم کردہ عدالت نظام کی رمائیہ خصوصیات کو اجابر کریں سو سیلنٹ پیچرز آف جیوڈیشل سسٹم دیورنگ خلافت راشدہ خلافت راشدہ کا دور جو تھا جو پیغمبر مومن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے چار خلفہ کی قیادت کے پر مشتمل ہے تو یہ اپنے انصفانہ اور موثر عدالت نظام کے لئے جانا جاتا ہے یہ نظام اسلامی قانون رکمرانی کی بنیاد رکھتا ہے پرنسپال آف جسٹس انصاف کے اصول اس میں کیا ہے کہ کیا تھے اس دور کے دوران تو قانون کے سامنے سب برابر تھے تمام افراد ان کی معاشراتی حصیت سے کرتا نظر قانون کی نظر میں برابر تھے انصاف ایک بنیادی اصول تھا جو ہر ایک نے انصاف کو یقینی بنانا تھا اس کے بعد اکونٹبیلیٹی تھی ججوں اور حلقاروں کو اپنے فیصلوں اور عمال کیلئے جواب دے قرار دیا جاتا تھا اور کوئی بھی جس میں خلفہ بشامل دیکھ وہ قانون سے بالاتر نہیں تھا وہ خلفہ راشدین کے دور میں اور اس کے علاوہ لیگل فریمار کو کیا تھا اس میں کہ اسلامی قانون یعنی شریعت جو تھا یعنی قانونی معملات نے بنیادی اس کا یہ ماخص تھے اور قرآن اور سنت رہنمائی کے مطن کے طور پر کام کرتے تھے اس کے علاوہ اتحاد کا بھی استعمال کیا جاتا تھا یعنی ججوں کو اتحاد مطلب کہ انڈیپیننٹ ریزننگ کا استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان معملات میں فیصلے کریں جو قرآن یا سنت میں واضح طور پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا سو یہ جو فلکسبیلیٹی تھی جو عدالتی نظام کو تبدیل ہوتی ہو سو اتحاد کو مطابع ڈھالنے کی اجازت دیتی تھی اور عدالتی اختیار کیا تھا ججز کی تقررے کون کرتا تھا ججز کی تقررے کس طرح سے ہوتی تھی تو ججو کو ان کے علم ان کی جانت اور انصاف فرام کرنے کے صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ان کو مقرر کیا جاتا تھا اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ اور غیر جانب دارانہ رہیں اور کوڈ سسٹم کیا تھا عدالتی نظام کہ مطلع قسم کے اتنازات جس کے اندر دیوانی اور فوجداری جنہیں مقدمات تھے کریمنال و سیوال کیسز تو ان کو سننے کے لئے عدالتیں قائم کی گئی تھی اور خلفہ جو تھے وقت سے بہراست کیسے سنتے تھے تاکہ انصاف کو یقین ہی بنائے جا سکے اور پھر اصلا کی بھی حوصلہ افضائی کی گئی محفامت اور صلاح کے اوپر دور دیا گیا دلتی نظام میں بامی محفامت اور صلاح کی حوصلہ افضائی کی تاکہ رسمی قانونی کاروائی سے پہلے فریکین کے درمیان مسائل حل کیا جا سکے تو یہ جو اپروچ تھی یہ سماجی امانگی کو برقرار رکھنے اور تنازات کو صحیح طریقے سے حل کرنے کے لئے تھی تمام لوگوں کی انصاف تک رسائی تھی خلقہ راشدین کے دور میں اور جس میں جو کھلی عدالتوں کا سیشن لگایا جاتا تھا عدالت کے سیشن عوام کے لئے کھلے ہوتے تھے اور جو قانونی کاروائیوں میں شفافیت کو یقین ہی بنا دیتے تو یہ جو اپن ایس تھی یہ کمیونٹی کو انصاف حرام کرنے کے عمل کو دیکھنے کی اجازت دیتی تھی اس کے علاوہ خلقہ راشدین کے دور میں حقوق کا حفظ کیا جاتا تھا عدالت کے نظام کمزور اور مارجنلائز افراد کے حقوق کے حفظ کو مقصد رکھتا تھا سپیشل اٹنشن was given to issues like women rights and the rights of the non-muslims خواتین کی حقوق اور غیر مسلموں کی حقوق جیسے مسائل کے اوپر خاص توجہ دی جاتی تھی the judicial system during the خلافت راشدہ was created by its commitment to justice quality and the rule of law by integrating islamic principles with practical governance it established a legacy that continues to influence islamic jurisprudence today so خلافت راشدہ کے دوران عدالتی جو نظام تھا وہ انصاف برابری اور قانون کی حکمرانی عظم کی خاصل سے رکھتا تھا اور اسلامی اصولوں کو عملی حکمرانی کے ساتھ اکٹھا کر کے یگ جا کر کے اس نے ایک ایسا ورثہ قائم کیا جو آج بھی اسلامی سیتر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیکس ہمارا question ہے کہ write down a detailed note about the causes of the downfall of the امیت امیت خلافت کے زوال کے اسباب کے اوپر تفصیلی نورت لکھیں so the umayyad khilaafat which rolled from 661 to 750C was one of the largest empire in history however it emerged the first significant challenges that lead to its downfall so اس میں جو امیت خلافت تھی جو 600 سے 750 اس بھی تحقہ حکومت کرتی رہی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنوں میں سے ایک تھی اور اسے اہم چلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا جس نے اس کے زوال کی بنیاد رکھی سو اس کے زوال کی وجہات کیا تھیں کچھ ہم ان کو ڈسکس کریں گے ان وجہات کو جس میں political factors تھے centralized of the power جنہیں کہ امبیوں نے اقدار کو خلیفہ کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیا تھا جس کے نتیجے میں مقامی رہنماؤں میں ادم اتمنان پیدا ہوا ڈسکس پیکشن پیدا ہوئی so many provinces felt neglected and south greater autonomy بہت سے صوبے اپنے آپ کو نظر انداز محسوس کرنے لگے اور زیادہ خود مطارقی ریلاش میں نکلے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو وراثت کے مسائل بھی تھے یعنی بعض وراثت کے جو منصوبے تھے وہ موجود نہیں تھے جن کے وجہ سے قیادت کے اوپر تنظار اور جھگڑے پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ رائیول فیکشن سے وہ اپسر بھرتے رہے جس سے مرکزی استیار کمزور ہوتا رہا اس کے علاوہ political factors کے علاوہ یعنی economic factors بھی تھے ان کے زوال کی وجہات میں اہویٹ ٹیکسیشنز تھی اموی جو انتظامیہ تھی انہوں نے غیر عرب مسلمانوں اور مفتوہ اقوام کے اوپر بھاری ٹیکس آئید کیے تھے تو یہ جو بوجھ تھا یہ عام لوگوں خاصتر پر نسیلک طبقات میں ادم اتمنان کی وجہ بنا economic inequality تھی اشرافیہ اور عام لوگوں کے درمیان بڑھتا ہوا دولت کا فارق جو تھا وہ سماجی بیچینی کی وجہ بنا اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ امویوں نے مالدار اشرافیہ کے مفادات کو عام آبادی کے ضرورات کے اوپر ترجیح دیا ہے ترجیح دیا ہے اور نیکس جو دوسری تیسری بڑی وجہ تھی وہ سوشل فیکٹرز تھے سماجی عوامل تھے جن کی وجہ سے امویہ خاندان کے اوپر زوال آیا امویہ خاندان پیدا ہو گیا تھا امویہ خاندان کی یعنی پالیسیاں اس طرح کی تھی کہ ارب مسلمانوں کو اس میں ترجیح دی جاتی تھی جس کی وجہ سے جو غیر عرب مسلمان تھے ان میں ایک قسم کا ایک احساس تنہائی پیدا ہوا سو نان عرب گریٹر رائلز ان ریپریزنٹیشن زیرین دا اسلامی کمینٹی میرے عرب لوگ اسلامی کمینٹی میں زیادہ حقوق اور نمائنگی کی تلاش میں تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سیکٹیرین ڈیوڈوی جن تو جو امویہ حکومت تھی ان کو سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی پشیدگی کا سامنا تھا تو امویہوں کی جو سنی فرقے کی حمایت تھی انہوں نے بہت سے شیعہ پیروکاروں کو علیدہ کر دیا جس کی وجہ سے تصادم ہوئے پھر میلٹری فیکٹرز اس کے اندر تھے یعنی کہ خوجی عوامل تھے پولیٹیکل اور سوشن کی علاوہ تو سلطنت کی عبصت دی گئی تھی امویہ سلطنت کی تیز رفتر تحصیل نے اس کی خوجی یعنی وسائل کو بکھیر دیا اور اس کے علاوہ بسیع علاقوں پر کنٹرول برکرہ رکھنا مزید مشکل ہونے لگا اس کے علاوہ اس میں فوجی شکستیں تھی یعنی جو کہ اس کے اندر جو ان کے خلاف لڑی گئی تھی جو کہ ساتھ 32 اسوی میں ہونے والے جنگ جو تھی وہ بیٹر لافتور جیسی اہم جو فوجی ناکامیاں تھیں وہ امیوں کی شرط کو انہوں نے ان کے ناکامیوں نے کمزور کر دیا تھا سو مختلف صوبوں میں جاری بغفت انہیں مزید ان کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا اس کے علاوہ جو مختلف گروہ تھے جن کے اندر عباسی اور شیعہ انہیں امی حکومت کے خلافات اور پر مزہمت کی اور ان گروپوں نے عوامی عدم اتمنان کا فائدہ اٹھایا اور بغافتیں جو ہیں وہ منظم کی اس کے بعد پھر عباسی انقلاب آیا عباسی انہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے امی حکومت کی خلاف انہوں نے مطلب گھڑوں کی حمایت حاصل کی ٹھیک ہے اب ساس سو پچاس عیسیوی میں جو آنے والا انقلاب تھا وہ پھر امیوں کے زوال کی وجہ بنا تھا اور عباسی خلافت یہ کیام کی اس نے راہ ہموار کی تھی اس کے علاوہ اس میں کلچرل اور ریلیجز فیکٹرز بھی تھے امیوں کے زوال کے اندر یعنی امیوں کو اپنے سلطنت میں موجود دوست جو کلچرز تھے ان کو زم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ جو ثقافت ہم آنگی تھی اس کی کمی نے ایک ٹوٹے ہوئے معاشرے کی بنیاد رکھی سو بہت سے لوگوں نے امیوں کے جو یعنی کہ اخلاقی طور پر ان کے جو مذہبی اقتلافات ان کے اندر ان اخلاقی طور پر ان کو یعنی کرپٹ سمجھا جو اسلامی حصولوں سے منحلیف ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو عشرت تھی ان کی زندگی اور محسوس کردہ نائنصافیوں نے مذہبی علماء اور انموں سے تنقید اور بغواد کو جنم دیا ٹھیک ہے تو یہ ساری وجہات تھیں یعنی پولیٹیکل سوشل اور اس کے علاوہ کلٹرل اور ملٹری یہ سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے امیوں کے خاندان کے اوپر یعنی زوال آیا اور امی خلافت کا زوال جو تھا وہ سیاسک ساری سماجی فوجی اور مذہبی عوامل کے وجہ کا نتیجہ تھا تو یہ مسائل داخل ایک طلافات اور خارجی دباؤ کے ساتھ مل کر امی حکومت کے خاتمے اور عباسی خلافت کے عروض کے عباس پرنے تھی سو عباسی جو نمبی کی براہ ورہست تھی وہ آج بھی اسلامی تاریخ اور ثقافت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور نیکس مرے پیسن ہے کہ جس کس رول انڈ سیٹس او ومن ان ارلی اسلام ابتدائی اسلام میں خواتین کا قیدار اور ان کی حصیت کے اوپر بحث کریں سو ابتدائی اسلام میں خواتین کا قیدار اور حصیت وہ پیچیدہ تھی اور کئی پہلوں کی عقاسی تھی جو ساتھیں صدی کے عرب ثقافتی سماجی اقتصادی کنٹیکس سے متاثر تھے اسلام کے ظہور نے خواتین کی حقوق اور حصیت میں تبدیلیاں کی یعنی کہ ان کو برابری اور عزت کی حصولوں کو پرموٹ کیا سو اسلام سے پہلے کیا سٹیٹس تھا اسلام سے پہلے کیا حصیت تھی تو عربی معاشر میں خواتین کی حقوق محدود تھے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جنہی کہ کنٹرول تھا اور اس کے علاوہ لڑکیوں کے جو قدل جیسی رسومات تھیں وہ بھی عام تھیں اور خواتین کے پہلے راست کی حقوق بھی بہت کام تھے اور پھر اسلام کی طرف منتقلی ہوئی اسلام کی تعلیمات نے ان میں سے بہت سے حصولوں کو چیلنج کی اور خواتین کی حصیت کو بلان کرنے کی کوشش کی اسلام کی طرف سے ان کو حقوق دیے گئے تھے ایڈوکیشنل رائٹس دیا گیا یعنی اسلام نے خواتین کی تعلیم کی حصلا فضائی کی اور علم کی اہمیت کی اوپر زور دیا تو ایسی نمائی خواتین جیسا کہ آئیشہ جو پیغمبر کی بیوی تھی وہ علمہ بنی اور حدیث جنہی پیغمبر کی خانے کی راوی بھی بنی ایکونمیک راش دیا گیا خواتین کو قصادی حقوق دیا گیا خواتین کو جیداد رکھنے کا اپنی مالیات کا انتظام کرنے کا اور کاروبار کرنے کا بھی حق دیا گیا اور قرآن نے یہ حکم دیا کہ خواتین کو وراثت ملنی چاہیے جو کہ پہلے کے روایت کے مقابلے میں ایک اہم نبہتری تھی اس کے علاوہ ان کو شادی اور خاندان کے بارے میں بھی حقوق دیا گیا تھے اسلام نے شادی کے لیے اصول متعین کیا جو میاں بیوی کے درمیان رازماندی اور بامی احترام کے اوپر بھی زور دیتے ہیں تو ویمن ہیدر رائٹ تو سیک دیووز انڈر سپیسیوک سرکمسٹانسیز انوار انٹیجلز تو فیننشنل سپورٹ خواتین کو مخصوص حالات میں طلاق کا حق حاصل تھا اور مالی مدد کے مستحق کرتی تو یہ ساری جنہی کے رائٹس تھے جو اسلام کی طرف سے دیئے گئے تھے خواتین کو سوشل ان کا بھی رول تھا جنہی خواتین نے مطلب شوقوں میں ایکٹیوری اپنا رول پلے کیا جن میں تجارت ہے نفسنگھر کمینٹی کے بھی امور اس کے اندر شامل ہے ایسی جو جنہی پرمینٹ ویمن ہیں جو جیسا کہ خاتیجہ جو پیغمبر کی پہلی بیوی تھی وہ کاروبار میں باثر رہی تھی اور دائی مسلم کمینٹی کی اہمیت بھی انہوں نے کی اس کے علاوہ مذہبی شرکت یعنی خواتین نے مذہبی رسومات اور کمینٹی کے واقعات میں بھی حصہ لیا جس میں نماز ہیں اور اقتامات ہیں تو انہوں نے ابتدائی اسلامی تحریک میں حصہ لیا جسے اس کے پھیلاو اور ترقی میں بھی مدد ملی اور اب کچھ چیلنجز اور لیمیٹیشنز بھی ہیں یعنی ان کو حدود ہیں اور چیلنجز ہیں سماجی اصول میں اسلام نے بہت سے ترقیات فرام کی ہیں لیکن سماجی اصول اور ثقافتی روایات نے خواتین کے اوپر پبندی آئیت کی ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف دھانچے ہیں جس طرح سے پیٹریک کرل سٹیکٹرز ہیں جس نے مختلف شعب میں خواتین کی خودمختاری کے اوپر بھی اثر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ اس میں مختلف تجربات ہیں یعنی خواتین کے تجربات بہت سے عوامل جیسا کہ کلاس طبقہ اور جغرافی اور قبائل وابسطیوں کی کے لحاظ سے مختلف تھے سو کچھ خواتین نے احترام اور مقام حاصل کیا اور دوسری طرح کچھ کو مسلسل فارق و حدود کا بھی سامنا کرنا پڑا سو ابتدائی اسلام کی وراثت مستبع کے حقوق کے لئے بنیاد تھی ابتدائی اسلام میں جو قائم کردہ اصول تھے انہوں نے مسلم کمیونٹی میں خواتین کے حقوق کی ترقی کے لئے بنیاد فرام کی اور بعد کے اسلامی تعلیمات اور اصلاحی تاریخوں نے خواتین کے مسائل اور حقوق کے پر توجہ دی اور اس میں کانٹرپریلیویس کیا تھے تو ابتدائی یعنی اسلام میں خواتین کا جو قیدار تھا اور حصیت تھی وہ آج بھی مسلم دنیا میں جنس کی مسابات اور خواتین کی حقوق پر ہونے والی باتشیت میں حوالہ جاتی حصیت رکھتی ہے ایسیم پل سیٹ پر ارلی مسلم ابتدائی مسلم خواتین کی مثالیں موجود ہیں جو موجودہ دور کی خواتین کی حقوق کے لئے تحریکات کے لئے تحریک کا کام بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسلام سے پہلے ہم نے دسکس کیا کہ خواتین کیا حقوق تھے اور کتنی لیمٹیشنز تھی لیکن اسلام کے بعد پھر ہم نے دسکس کیا کہ خواتین کو اسلام نے کیا حقوق دی ہے تو ابتدائی اسلام میں خواتین کا قیدار اور حصیت اسلام کے پہلے کی روایہ سے کافی تبدیلی کی نمائن کی کرتی ہیں تو جو تعلیم اقتصادی خودمختاری اور سماجی شرکت کو بھی فروغ دیتے ہیں اس میں جو چیلنجز بھی موجود رہے اسلام کی جانب سے مطارف کردہ تبدیلوں نے موجودہ سکاک معاشرتی گفتگو میں خواتین کی حقوق اور حصیت کے اوپر اثر انداز ہونے کی بنیاد رکھی تو انہیں ابتدائی تعلیمات کی وراثت آج بھی مسلم کمینتی میں جنس کی مسابات پر ہونے والی یعنی ڈسکیشن میں بحث میں بونچ دیا اور نیکس ہمارا پوستن ہے مسلم سپین میں تبدیلی سائنس کی ترقیز کے اوپر ایک جامعہ نوٹ لکھیں تو مسلم حکومت کے دور میں سپین خاص طرح پر آٹھ سے جو پندرمی صدی تھی یعنی آٹھ مین سے پندرمی صدی تک وہ اکثر اسلامی تاریخ اور اس کو سنہری دور سمجھا جاتا ہے سائنس پر کافی ترقی ہوئی تھی مسلم سپین تی بھی علم و عمل کا ایک مرکز بن گیا تھا جس نے اسلامی دنیا اور یورپ دونوں کے اوپر اثر ڈالا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا ہسٹیکل کونٹیکسٹ کو اسلام کا جو جنہی کے آرائیول تھی اسلام سپین میں سالسو گیارہ عیسیوی میں ہم فتح کے ساتھ آیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ آف الاندلس یعنی مسلم سپین فوسٹلیڈک سلائیمیٹ آف کلٹرال انٹیلکٹل اپسٹین تو یہ دور مسلمانوں ایسائیوں اور یہودیوں کے درمیان رواداری کا بھی تھا اور الاندلس کے قیام نے ثقافتی اور ذہن تبادلے کا محول فرام کیا تو اس طرح سے جنہی کے جو علم کا فروغ ہوا تھا اس میں مسلمان ایسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اتاون کا یہ دور تھا جو کثیر و ثقافتی محول خیالات علم کی تبادلے کی باعث بنا تو جس نے تی بھی سائنس میں کافی رمایاں ترقی تھی اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے تی بھی سائنس میں اہم شخصیات کونسی تھی معروف طبیب تھے ابن سینہ ایک فاسی طبیب تھے جن کا کام القانون تبی اسلامی اور جورپی تی بھی روایات میں ایک بنیادی مطن بن گیا تھا اس کے علاوہ تھے جنہیں سرجری کا باپ کہا جاتا ہے اور انہوں نے کتاب ان کی تصریف لکھی جس میں جرحی کی ٹیکنیکس اور انسٹرومنٹس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے لکھا تھا اور ابن رشدے ایک فلسپی اور ایک فوزیشن تھے جو عرصو کی تشریحات کے لئے مشہور ہیں اور تی بھی سائنس میں ان کی کافی خدمات موجود ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ یہودی فوزیشن تھے ان کی کیا کنٹیبیوشن تھی تو یہودی علماء جیسا کہ ان کے اندر مائمور نائیڈس تھے تو تی بھی سائنس میں اہم کی دار ادا کرتے رہے اور جو اسلامی اور عیسائی علم کے درمیان پول کا بھی کام کرتے ہیں ان کے کاموں نے بیماریوں اور علاج کے بارے میں سمجھ بودھ کو بھی وزید بہتر بنایا جس سے تی بھی منظرنامے کو مرپور کیا گیا تھا پھر میڈیکل انسٹیوشن سے تی بھی اداروں کا قیام ہے اسٹیبلشمنٹ آف ہسپیٹل بڑے شہر سے جس طرح سے کتبہ گرناتا اور تلیتا میں بیمارستان اس وقت ہسپیٹل کو کہا جاتا تھا تو یہ قائم ہوئے تھے ایک موڈل تھے یورپ میں آنے والے ہسپیٹلوں کے لئے اور اس کے علاوہ طبی تعلیم کے اندر جنہی میڈیکل ایڈوکیشن کے اندر اڈوانس میٹس آئی تو میڈیکل سکول قائم کے گئے تھے جن میں تشریح اور عدویات اور جرہی کا مطالعہ جو تھا وہ اہمیت اختیار کر گیا سو ان سکولرز نے یونانی رومی اور ہندوز رائے سے جو قدیم ٹیکس تھا اس کا تجمہ کیا پھر اس کو محفوظ کیا تاکہ جو یعنی علم ہے میڈیکل نالج ہے اس کی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے سو انویشنز اور ڈسکوریز کیا تھیں یعنی اس کے اندر جو جرہی اور ترکیات تھیں تو مسلمان سجن سے جیسے کہ ازہار رامی نے جدید جرہی جو ٹیکنیکس ٹیکنیکس نے ان کو تیار کیا اور جس میں موتیہ کی سجنی تھی اور داندوں کی جرہی کے طریقے تھے اس کے علاوہ انٹیسیدیا اور انٹیسکیٹکس کا استعمال شروع ہوا تھا سو انٹیسیپٹکس کا استعمال شروع ہوا تھا جس سے سجنی کے عمل کو محفوظ تیر بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ فارمکولوجی اور ہربل میڈیسن ہے یعنی ٹی بی پوزوں اور ان کے استعمال کا جو مطالعہ ہے وہ کافی اروج کے اوپر تھا جس میں مطلق جڑی بوٹیوں کی خصوصیات کی تفصیل سے جامے اور مطلق یعنی تیار کیے گئے تھے تو ان طبیبوں نے مکمل طریقوں کے پر توجہ دی جو بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں محلیاتی نفسیاتی اور سماجی عوامل کو مدن حظر رکھتے تھے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی اس میں یعنی بیماریوں کی تشخیص کی گئی تھی اور کس طرح سے ان کا علاج کیا جاتا تھا تو طبیبوں نے مکمل طور پر جو پوزیشن سے ان نے مکمل طریقوں کے بتوجہ دی تھی جو بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں محلیاتی نفسیاتی اور سماجی عوامل کا مدن حظر رکھتے تھے اور انہیں نصفائی اور عوام اسیت کی اہمیات کے اوپر کی طور دیا جسے جدید طریقوں کی بنیاد رکھی گئی اور جورپ کے اوپر اس کے کیا اثرات تھے مسلم سپین میں تیار کرداتی بھی جو ٹیکس تھا یعنی امریکل ٹیکس تھا اور طریقے تھے وہ یورپی نشات سانیہ کے اوپر کافی اثر ڈالانے نے سو اس کالرز ٹانسلیٹیڈ عربی ٹیکس انٹو لیٹن یورپی فزیشنز اکسیس تو ایڈوانس میڈیکل نولیج ٹیک ہے کہ جب علماء نے عربی ٹیکس کا لاتینی میں تجمہ کیا تو یورپی فزیشنز کو جدید علم تک رسائی حاصل ہو گئی پھر جنوریسٹیوں کا قیام عمل میں آیا جیورپ میں جنوریسٹیوں کا قیام عمل میں آیا جیسا کہ سیلیرینو اور پیرس میں مسلم سپین سے آنے والے جو جنی میڈیکل میڈیکل ٹیچنگ کے اندر اور طریقوں سے جو متاثر ہوئے تھے اور اسلامی ٹی بی اصولوں کا شامل ہونا یورپی ٹیپ کی تشکیل میں صدیوں تک مددگار ثابت ہوا سو دیویلپمنٹ آف دی میڈیکل سائنس ان مسلم سپین ریپریزنٹس ریمارکیبل چپٹر انہیسٹی آف دی میڈیسن مسلم سپین میں ٹی بی سائنس کی ترقی ٹیپ کی تاریخ میں ایک نمائی باب کی حصیت رکھتی ہے جو یعنی کہ ایک نمائی چپٹر ایک نمائی باب ہے جو ممتاز طبیبوں کی کوششوں اور ٹی بی اداروں کے قیام اور اس کے علاوہ اس میں کلچر آف نول جنج علم کے تبادلے کی ثقافت نے اہم ترقیات کو جنم دیا تو یہ کنٹیبویشن جو تھی انہوں نے ناصر اسلامی دنیا کو یعنی بھرپور یہ دنیا کو بناتی ہیں بلکہ یورپ میں جو جنی تیب ہے جدی تیب ہے اس کی بنیاد بھی فرم کرتی ہیں تو اس دور کی وراثت آج بھی جو معاصر تیبی تاریخ ہیں اس کے اوپر سرنداز ہوتی ہے سو ایکسٹ ہمارا پسٹن ہے کہ برسگیر میں اسلام کی تبلیغ کے لئے مسلم صوفیم کی اپنی حکمت عملی کیا تھی تو صوفیزم جو اسلام کی ایک صوفیان شاخ ہے اس نے بارویں صدی سے برسگیر میں اسلام کے پھیلاؤ مہم کی دار ادا کیا اور جو صوفی مبلغین تھے جو اپنی روحانی مشکو اور جامعہ نکتہ نظر کے لئے مشہور تھے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے اور مقامی عبادیوں کو تبدیل کرنے کے لئے کئی محصر حکمت عملی افتیار کی تھی تو ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں ان کی سرڈیز جو انہوں نے اپنائی تھی انہوں نے روحانی تجربے کے اوپر زور دیا سوفیانہ اس کی مشکے تھی تو سوفیوں نے نظریات تعلیمات بچائے انہوں نے اس کے بجائے ذاتی روحانی تجربات اور اندونی تبدیل کے اوپر توجہ دی تو انہوں نے مراقبہ ذکر اور موسیقی تھی اس کی مشکی جو مطلب واسم منظر کے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتی تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے تعلق بنائے گیا خدا کے ساتھ تعلق پر زور دینے سے بہت سے مطلعشوں کی روحانیت کو جوانچنے کا بھی موقع مل جس نے سخت عقائد سے آگے بڑھنے کی اجازت دی اور اس کے علاوہ اس میں شمولت اور رواداری ہے یعنی صوفیوں نے اکثر مقامی رسم رواج عقائد اور رسمات کو اپنی مشکوب پرکٹس کے اندر انہوں نے شامل کیا جس نے اسلام کو مقامی عبادی کے لئے مزید قبل قبول بنائیا انہوں نے ہندو اور باقی روایات کا احترام کیا جس نے پرامن بقی بامی اور دائلوگ کو پرموٹ کیا اس کے علاوہ بین المذہب مقالم تھے صوفی بزرگ نے مختلف مذہب کے ساتھ گفتگو کی جو مختلف کمیونٹیز میں تفہیم اور احترام کو بھی فروغ دیتی تھی اس نقطہ نظر نے مذہبی رکابتوں کو توڑنے میں اور اتحاد کی روح کو فروغ دینے میں بھی کام تھا عبادت اور علم کے مراکز صوفی درگاہیں عبادت علم اور کمیونٹی کے اعتماد کے مراکز کے طور پر کام کرتی تھی جو مطلب پس منظر کے لوگوں کو اپنے طرح متوجہ کرتی تھی درگاہیں اکثر مہمان نوازی سماجی خدمات بھی فرام کرتی تھی جس ایک موامن محول قائم ہوا پلگر میج اور کمیونٹی بلڈنگ بہت سے لوگ درگاہوں پر برکات اس کے علاوہ رہنمائی یا پھر شفاق کے لئے آتے تھے جو کمیونٹی اور مشترق روحانیت کا احساس پیدا کر دی تھی ان مقامات کے اوپر مرقد ہونے جو سالانہ ملے تھے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے تھے جو صوفی پیغام کو مزید تھیلانے میں مددگار ثابت ہوئے سو صوفی بزرگوں کا جو دار تھا دنکشی صوفی بزرگ جیسے نظام الدین اولیاء خاجم دنچشتی بلے شاہ یہ تمام انہوں نے اپنی عجزی رحمت قدمت کے ذاتی مثالوں کے ذریعے یعنی عقیدت پیدا کی اور ان کی زندگیاں جو تھی اور ان کی تعلیمات نے محبت رویداری اور بیلوسی کے اوپر زور دیا جو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اس کے علاوہ صوفی شاعروں نے مقامی زبانوں میں اشار تخلیق کی جس نے ان کے پیغام کو لوگوں کے تقابل رسائی بنایا اور ان کی شاعری اکثر محبت اور عقیدت کا ظاہر کرتی تھی جو برسگیر کی ثقافت جذبات کے ساتھ گہری تعلق بھی رکھتے ہیں سوشل ویل فیار سروس سماجی فلاہ ببود کمیونیٹی سپورٹ صوفی افراد نے سماجی فلاہ ببود میں فعال کے دار ادا کیا اور ضرورت مندو کو کھانا دیا تعلیم دی اس کے علاوہ سیحت کی دیکھ بھر فرام کی تو یہ مقامی کمیونیٹی میں خیر سگھا لے اعتماد کرنے میں مدد تھی اس میں جو بہت صوفی تھے انہوں نے سماجی نائنصاف ہی ہوں اور اس کے علاوہ تھی حاشی کے اوپر مجود لوگوں کی حمیت کرتے تھی یہ وقالت اسلامی اصولوں کے ساتھ آمان تھی جو مزید لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی سو اس کے بعد مقامی زبانوں میں بات چیت کی جس نے ان کی تعلیمات کو مزید قابل رسائی مربوط بنایا سو دیفن ثقافتی اسیاء کو ثباغ کے مطابق مثالیں کہانیاں اور تشبیحات استعمال تو صوفی مشقیں اکثر زیادہ فلیکسیبل اور روایت اسلامی رسومات کی نسبت کم رسمی ہوتی تھی جس سے عبادت کا زیادہ ذاتی اور تجربات طریقہ استیار کرنے کی اجازت ملی تو مسلم صوفی وں کی طرف سیبر صغیر میں اسلام کی تبلیغ کے لئے اپنائی گی حکمت عملی کی خصوصیات جو تھی ان کی شمولیت اور اس کے بعد اس کے علاوہ سپیچول روحانی گہرائی سماجی فلح ببود جو تھی ان کے عظم سے بھرپور تھی اور ان کے ذاتی تجربے رواداری اور مقامی روایات کے مطابق جو دھالنے کے اوپر ضرورت دیا اور اسلام کی کامیاب پھلاو میں اہم کی دار عطا کیا اور اس کے علاوہ خطے میں ثقافتی اور مذہبیت عملات کا مالا مالکتان بانے میں محمد ثابت ہوا تھا سوفی تعلیمات کی ویراثت آج بھی برس اجیر کی روحانی منظرنامے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ثابت کریں کہ اسلام ایک مذہب یعنی امن کا مذہب ہے اور کسی بھی قسم کے دشت گردی کی حمیت نہیں کرتا اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا مذہب ہے جو امن رحم اور انصاف کی ترویج کرتا ہے جو چند افراد کے تشدد کے اماز ہیں اسلام کی تعلیمات کی اقاسی نہیں کرتے تو کچھ اہم نقاط ہیں جو اسلام کی امن پسند دشت گردی کے مخالفات کو واضح کرتے ہیں تو کوئر ٹیچنگ آف اسلام اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا اسلام کا مطلب کیا میننگ آف اسلام کیا ہے تو لفظ اسلام خود کو اللہ کی مرضی کے سپورٹ کرنا جب سلم کرنے کی مینی میں ہے جو امن کا اشارہ دیتا ہے ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ کے سامنے سار جو کہتا ہے سار تسلیم خام کرتا ہے اپنے اندر اپنے معاشروں میں امن کی ترویج کرتا ہے اس کے علاوہ جو قرآنی کہ ایک بے گنا شخص کا قردل کرنا تمام انسانیت کا قردل کرنے کے مترادف ہے اسی طرح صورت انفال ہے جیسے آیات امن اور مسالحیت کے وقالت کرتی ہے تو مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو تنازر سے بچنا چاہتے تو اس کے علاوہ پروفیٹ محمد کے اگزمپل دے سکتے ہیں ان کی تعلیمات کی کہ اسلام جو ہے ومن کا نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ کو اکثر عالمین کے لیے رحمت کہا جاتا ہے ان کی زن کی برداشت اور رحمت کی مثال ہے تو انہوں نے معافی کی تعلیم دی جو بھی ان کے ساتھ غلطی کرتے تھے جو ظاہر کرتے ہوئے کہ انتقام تشدد ناقابل قبول ہے اور اس کے علاوہ تشدد کو منع کیا گیا نبی کریم نے واضح تر پر کہا جنگ کے دوران غیر جنگ جو عورتوں بچوں اور بزرگوں پر تشدد نہ کیا جائے اور انہوں نے فرمایا اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ جس سے زند اور عزت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاد کا تصور ہے جو جہاد کے مطالق جہاد جسے اکثر مقدس جنگ کے طور پر بھی سمجھ جاتا ہے بنیاد طور پر اللہ کے راستے میں جد جہد یا کوشش کے مہنی ہیں بڑا جہاد حقیقت میں ذاتی اور داخلی جد جہد جو بے گناہ کے خلاف ہے اور نیک زین کی گزانے کی کوشش ہے اور چھوٹا جہاد یہ ہے کہ معاشر کے دفاع کی جہاد کرتا ہے لیکن اس کے اسلام سختی سے پروندی لگائی گئی ہے اور اس پر پرزور دیا گیا کہ اسے صرف خود کی فاضح کے لیے لڑنا دیشتگردی جو بے گناہ لوگوں کے خلاف تشدد کو شامل کرتے اسلام مکمل طور پر اسلام اسے مصرد کرتا ہے اور مطلب مسلم کمینٹیز کے علماء اور رینماؤں نے دیشتگردی کے خلاف آواز اٹھائی اور کہتے ہوئے کہ اسلام حصول کے خلاف ہے پھر گلوبر مسلم ریسپونس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آلزر یونیورسٹی اور مطلب اسلامی کونسل جیسے ادارے ہیں انہوں نے دیشتگردی کی مذہبات میں بیانات اور خطوے جاری کی ہیں اور یہ بتاتی ہوئے کہ اسلام ایک امون کا مذہب ہے اسلام خیرات یعنی زکاة اور کمینٹی کی فدمت بھی ترگیب پانہ موشہ کی تعمیر کی امیت کی اوپ زور دیتی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں انٹر فید ڈائیلوگ بہت سے مسلم کمینٹی بین المذہب مقالمے میں شامل ہوتی ہیں تاکہ مطلب مذہب کے درمیان کو پرموٹ کیا جا سکے تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ پورا من بہامی اور ایک دوسر کا احترام کرنے کی عظم کو ظاہر کرتے ہیں اسلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے اپنی بنیاد میں ایک ایسا مذہب ہے جو امانگی رحم اور انصاف کی ترویج کرتا ہے قرآن اگزیمپل 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 محمد پیس پی پانیم قرآن کی تعلیمات اور نبی محمد صلی اللہ کی مثالیں واضح تر پر تشدد دش گردی کی مخالفت کرتی ہیں یہ ضروری ہے کہ تہا پسند کے اماز زیادہ مسلمان کی عقائد کی عقاسی نہیں کرتے جو اپنے معاشروں اور دنیا میں ام اور بقائے بامی کی خواہش رکھتے ہیں اسلامی ہسٹری اور کلچر پاس پیپر 2024 کے 7 کوئیسٹن کمیلن جس کیا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمیل سیکشن پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر لائک اور ویڈیو شیئر سکتے باکی موسیقی 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 موسیقی